والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اغناہم اللہ و رسولہ من فدلہی صدق اللہ لذیم و صدق رسولہ نبی کریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وحد و یقتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے میلات کی اور جن کے ذکر کی اس خوبصورت میفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ فیصل آباد والے سنگیوں کی بھی ہم سب کی یہ سعادت ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کی میفل میں اکٹھے ہیں وہاں حضور علیہ السلام کے ایک غلام صادق کی زیارت کر رہے ہیں ہمارے مرشد قریم ہمارے مرشد قامل اس میفل کی صدارت فرما رہے ہیں اللہ قریم ہمیں اس میفل کی بارقات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں قبلہ آمیر فیاضی صاحب کا حاجی رعوف صاحب کا حاجی عبد الرعوف صاحب کا اے آر وائیک کیو ٹی وی کی ساری انتظامیاں کا جو اس میفل کو اس وقت پوری دنیا میں لائف ٹیڈی کاسٹ کر رہے ہیں اور کروڑوں لوگوں تک عشق مصطفیٰ کی یہ آواز پہنچا رہے ہیں میرے طبیعت اور گلہ بہت زیادہ ناساز ہے اس لیے بہت تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا جتی دیر گفتگو کروں گا آپ کی توجہ درکار فیصلہ بات والو آپ آج میفل میں ایک اور حوالے سے خوش نصیب ہیں جیسے اسلامی کلنڈر کے مطابق حضور علیہ السلام کا ولادت کا ماہ مبارک ربی الاول ہے ویسے ہی آپ کو پتا ہوگا کہ بائیس اپریل کو حضور کی ولادت ہوئی اپریل بھی حضور کے ولاد کا مہینہ ہے غالبا پرسوں مولا قائنات کا بھی یوم ہے یعنی حضور علیہ السلام کے بھی ملاد کا مہینہ ہے اور حضرت علی کا بھی مہینہ ہے مولا قائنات کا بھی مہینہ ہے تو میں آج بہت تھوڑی دیر جو گفتگو کرنی ہے میں کوشش کروں گا کہ جہاں حضور علیہ السلام کی شان بیان کروں وہاں مولا قائنات کی بارگاہ میں بھی اپنی حاضری لگاتا چڑھیں حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے اللہ قریم سورہ حشر کی آیت نمبر ساتھ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں مخاطب فرماتا ہے تجھے اور مجھے مخاطب فرماتا ہے وہ خالق اپنی ساری مخلوق کا مخاطب فرماتا ہے اور فرماتا ہے یاد رکھنا خبردار جو میرے حبیب دے وہ لے لو اور جس سے میرے حبیب روک دے اس سے رک جاؤ جو میرے حبیب دے وہ لے لو اور جس سے یہ روک دے اس سے رک جاؤ تفسیر رول معنی میں امام علوسی کہتے ہیں کہ اس آیت میں ماں عموم کے لیے ہے اس میں حضور کی ہر عطا شامل ہے اور تفسیر قبیر میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف مال غنیمت کا ذکر نہیں کر رہی بلکہ اس میں حضور علیہ السلام کی ہر عطا شامل ہے یعنی اللہ کریم اپنی ساری مخلوق کو جب فرما رہا ہے کہ جو میرے حبیب دے وہ لے لو یہاں سے اللہ کریم حضور کی بارگاہ کی امپورٹنس بھی بیان فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے مخلوق کو سن لو جس کو جب جو جتنا ملے گا وہ در مصطفیٰ سے ملے گا جس کو جب ملے گا جو ملے گا جتنا ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا یعنی اللہ کریم اپنی مخلوق کو رستہ بتا رہا ہے کہ جب بھی کچھ چاہیے ہو جب بھی کچھ خوان کرم سے ٹکڑے چاہیے ہو جب بھی مفلس ہو تمہیں کچھ چاہیے ہو کسی بھی شے کی ضرورت ہو رب کریم فرماتا ہے در در کی دریوزہ گری مت کرنا در در پہ دستک نہ دینا در در پہ صدا مت دینا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا پھر جو حبیب دے وہ لے لینا اور جس سے یہ روک دے اس سے رک جانا یعنی رب کریم ساری مخلوق کو بھیق لینے کے لیے بھیق مانگنے کے لیے در مصطفیٰ کا پتہ بتا رہا ہے میرے امام نے کیا خوب کہا کہ وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو آپ کا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اچھا رب کریم کلام کی شان کو دیکھو سورہ حشر میں حضور کو ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب آپ مخلوق کو ارشاد فرمایا کہ جب بھی کرم کی بھیق چاہیے ہو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جانا جو حضور دیں وہ لے لینا اور جس سے حضور روک دیں اس سے رک جانا سورہ حشر میں تجھے اور مجھے پتہ بتایا پتہ بتایا کہ جب بھی بھیق چاہیے ہو تو در مصطفیٰ پہ پہنچ جانا اور سورہ دحا میں حبیب کا مخاطب فرمایا فلا تلحر میرے حبیب علیہ السلام مخلوق کو آپ کے در کا پتہ میں نے بتایا ہے بھیق مانگنے کے لیے آپ کا ایڈریس مخلوق کو میں نے دیا ہے اب صبح بھی لوگ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے دوپہر کو بھی لوگ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے شام کو بھی لوگ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے رات کو بھی یہ سلسلہ رکا نہ کرے گا فرشی بھی آئیں گے عرشی بھی آئیں گے انسان بھی آئیں گے حیوال بھی آئیں گے جل بھی آئیں گے ہر ایک آپ کے دربار میں آکے آپ کے خوان کرم سے ٹکڑا مانگے گا وَأَمَّ سَائِلَا فَلَا تَلْحَر حبیب آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے آپ لے اپنے دروازے سے کبھی کسی کو خالی نہیں بھی ہے جلال ہمیں حکم فرمایا ہمیں حکم فرمایا ہمیں حکم فرمایا تو یہ فرمایا کہ جب کچھ چاہیے ہو تو مصطفیٰ سے مانگنا اور مصطفیٰ کو حکم فرمایا وَأَمَّ سَائِلَا فَلَا تَلْحَر بِرِ حَبِبِ کسی سوالی کو خالی نہ بیجنا جو آپ کے در پہ آج ہے اس کی جھولی کو بھر ڈالنا اس کی جھولی کو بھر ڈالیے گا کسی کو نا نا ارشاد فرمائیے گا اسی لئے بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت جابر اس کے راوی ہیں حضرت جابر انشاد فرماتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے ایک عرصہ طویل مصطفیٰ کے قدموں میں گزار دیا ایک عرصہ طویل مصطفیٰ کی ظلفوں کا اسیر بن کے گزار دیا ایک عرصہ طویل میری نظر مصطفیٰ کے رخ زیبان کا تواف کرتی رہی وہ کہتے ہیں میں نے عرصہ طویل مصطفیٰ کے قدموں میں گزارا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے دربار میں نہیں ہے لیکن بخاری میں موجود ہے جابر کہتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے کچھے والوں نے پوچھا جابر حضور کے دربار میں بھی کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے حضرت جابر نے فرمایا ہاں ایک نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے میرے مصطفیٰ نہیں نہیں ارشاد فرماتے بلکہ اس کو عطا فرماتی ہیں زمانے میں زمانے نے سخی ایسا نہیں دیکھا لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتا نہیں دیکھا میرے امام نے بھی کہا میرے امام نے حد کر دی کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حجت اگر کی ہے حضرت جابر کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز نہیں دیکھی تو وہ لفظ نہیں ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا کوئی کہتا مجھے اولاد دے دے کوئی آتا میرے رزق میں تنگی ہے مصطفیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر ڈالتے کوئی آتا مجھے عمرِ طبیر چاہیے مصطفیٰ اس کی زندگی کو لمبا کر دیتے کوئی کہتا مجھے اپنی مریوی بچی واپس چاہیے مصطفیٰ اس کی بچی زندہ کر دیا کرتے کوئی کہتا کہ پتھروں سے باتیں کروا کے دکھاؤ مصطفیٰ پتھروں سے باتیں کروا دیا کرتے کوئی کہتا درخت بلا کے دکھاؤ مصطفیٰ درخت کو در پہ بلا لیا کرتے یا رسول اللہ آپ کے لئے کیا مشکل ہے دیوالو بھائی سپریل کو تڑپ سے ادگا علا جو نبی درخت کو بلا سکتا ہے وہ تجھے اور مجھے بھی بلا سکتا ہے وہ تجھے اور مجھے بھی بلا سکتا ہے بغیر ٹکٹ بغیر ویزے کے بلا سکتا ہے ذرا مصطفیٰ کے در کی تڑپ سچی رکھنا مصطفیٰ کے پاس کوئی آتھا چاند توڑ کے دکھا دے مصطفیٰ یہ نہ کہتے کہ نبی چاند توڑنے جوڑنے کے لئے لیے آیا مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی کہتا نماز کا وقت آگے لکل گیا مصطفیٰ سورج کو اشارہ فرماتے سورج بار آ جایا کرتا یعنی حضرت جابر کہتے میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ دیکھا اگر نہیں دیکھا تو لفظیں نہیں دیکھا لفظیں نہیں دیکھا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی میرا آواز بہت سخت خراب ہے بہت مشکل سے گفتگو کر رہا ہوں آپ سب کے گلے ٹھیک ہوں گے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے حضور علیہ السلام کی شانوں پر حضور ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قریب نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہیں اللہ نے اپنے تمام خزانوں کی چابیاں جو ہیں نا وہ مجھے عطا کر دی ہیں وہ مجھے دے دی ہیں امام عبد الرعوف مناوی المفردات میں کہتے ہیں المفردات میں امام عبد الرعوف مناوی کہتے ہیں اللہ قریب نے حضور قدب ساری چابیاں دے دی اور بخاری کی اس حدیث کی تشریح میں فیض القدیر میں امام عبد الرعوف مناوی کہتے ہیں بخاری کی اس حدیث کی تشریح میں جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے مصطفیٰ کے دیوانوں اپنا عقیدہ مضبوط کرنا عبد الرعوف مناوی بخاری کی اس حدیث کی تشریح میں کہتا ہے کہ اس سے پتا چلا کہ اب قیامت تک اللہ کے کسی خزانے سے کوئی چیز نہیں لکھلے گی قیامت تک اللہ کے کسی خزانے سے کوئی چیز نہیں لکھلے گی اگر نکلے گی تو دست مصطفیٰ سے نکلے گی اگر نکلے گی تو دست مصطفیٰ سے نکلے گی ہاں رزق دینے والا اللہ ہے لیکن اگر رزق ملتا ہے تو دست مصطفیٰ سے ملتا ہے ہاں اولاد دینے والا اللہ ہے لیکن اگر اولاد ملتی ہے تو درِ مصطفیٰ سے ملتی ہے ہاں نعمتیں دینے والا اللہ ہے لیکن اگر نعمتیں ملتی ہیں تو درِ مصطفیٰ سے ملتی ہیں ہاں زندگی دینے والا اللہ ہے لیکن اگر زندگی ملتی ہے تو دہلیزِ مصطفیٰ سے ملتی ہے ہاں جنت دینے والا اللہ ہے لیکن اگر جنت ملے گی تو مصطفیٰ سے وفا کے سلے میں ملے گی یعنی اللہ کے کسی غزانے سے قیامت تک کوئی چیز نہیں نکلے گی اب خزالوں سے جو کچھ نکالے گا میرا مصطفیٰ نکالے گا اسی لئے بخاری کی ایک اور حدیث آپ کے آگے بیان کرتا ہوں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حضور رشاد فرماتے ہیں اللہ معطی و انا قاسم دینے والا رب ہے اور دلانے والا میں ہوں اگر کوئی یہ سوال کرنا چاہے کہ مصطفیٰ کیا دلانے والے ہیں تو مصطفیٰ نے اس حدیث میں اس کو واضح نہیں فرمائے مصطفیٰ نے فرمائے اللہ معطی و انا قاسم دینے والا رب ہے اور دلانے والا میں ہوں اگر یہ جاننا ہو کہ مصطفیٰ کیا دلانے والے ہیں تو حدیث کا پہلا لفظ دیکھنا ہوگا پہلا جملہ دیکھنا ہوگا اللہ معطی و انا قاسم جو رب دیتا ہے وہ ملتا ہے تقسیم فرماتے ہیں تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی پوچھے حضور آپ کب سے قاسم ہیں تو حضور نے فرمایا اللہ موتی وانا قاسم جب سے وہ موتی ہے تب سے میں قاسم ہوں تب سے میں قاسم ہوں یعنی تخلیق کائنات سے پہلے سے جب سے اللہ نے مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا مصطفیٰ قاسم ہے یعنی ارش بن رہا تھا تو انا قاسم فرش بن رہا تھا تو انا قاسم جنت بن رہی تھی تو انا قاسم جبریل تخلیق ہو رہا تھا تو انا قاسم اسرافیل تخلیق ہو رہا تھا تو انا قاسم مقائل تخلیق ہو رہی تھی تو انا قاسم اسرائیل تخلیق ہو رہی تھی تو انا قاسم جنت بن رہی تھی تو انا قاسم جنت سج رہی تھی تو انا قاسم لوہ محفوظ بن رہا تھا تو انا قاسم نبیوں کو نبوت مل رہی تھی تو انا قاسم آدم کی توبہ مل رہی تھی تو اللہ کا سب ارے کائلات میں جس کو جو منا میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا کائلات میں آج تک کوئی ایسا بھائی کا لال جبا نہیں ہے جس کو میرے مصطفیٰ کے دروازے سے ٹکڑے نہ ملے جس کو میرے مصطفیٰ کے دروازے سے اب بہت توجہ کی بات آپ کے عقیدے والے جو ہیں نا وہ تڑپ جائیں گے یہ بات سن کے بہت مشکل بات ہے لیکن بہت آسان انداز میں آپ کے آگے بیان کروں گا ہمارا ایک شیوہ ہے ہمارا ایک طریقہ ہے نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور ساتھ ہی دعا سا لگائے بغیر کہتے ہیں نعرہ رسال اللہ اور رسول کا ذکر جوڑ جوڑ کے کرتے ہیں یاد رکھیے گا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو جوڑ کے کرنا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ قرآن کوئی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں اور قرآن سے ثابت کرو گا کہ اللہ اور رسول کے ذکر کو جدا کرنا بدعت ہے اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَدْلِهِ ایک تو مصطفیٰ کا اختیار بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے دست حق سے ہی ملے گا جو ملے گا اور دوسرا یہ بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ اور خدا کو جدا کرنا یہ کوئی قرآن کے مزاج کے مطابق نہیں ہے نبی کو اپلے خدا نہ مانو خدا سے لیکن جدا نہ مانو ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَدْلِهِ اللہ خریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول اپنے فضل اب غنی کرنا ایک فیل غنی کرنا ایک پروسس ہے اللہ نے جیسے غنی کرنے کی نسبت اپنے ساتھ فرمائی وعائے نہیں بیسے جو ہے اپنے حبیب کے ساتھ فرمائی اب ذرا توجہ رکھنا مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کو اور خدا کو جدہ جدہ کرنا یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے مصطفیٰ اور خدا کا ذکر اکٹھے کرنا یہ قرآن کا مزاج ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ اللہ ذکر توحید نمازیں سجدے دبعاف حج سجدوں کی کمائی اللہ کے ہاں اسی کی قبول ہے جس کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا توک موجود ہے مصطفیٰ کی غلامی کا توک موجود ہے میں کال شن رہا تھا کوئی عزیرت کیا رہے تھے مصطفیٰ کی غلامی کا توک موجود ہے مصطفیٰ کی غلامی کا توک موجود ہے اللہ قریم قرآن قریم میں ارشاد فرماتا ہے قرآن قریم میں ارشاد فرماتا ہے اَنْ أَغْنَاہُمُ اللَّهُ Woo'reasool unicorn اللہ نے کتنوں کا ذکر کیا اللہ اور رسول کا لیکن پھر فرمایا واحد ضمیر ذکر فرمائی اگر آپ میں کہوں کہ قبلہ عامر فیاضی صاحب میرے بھائی عامر فیاضی صاحب اور عثمان غنی صاحب اس میفل میں آ رہا ہے کیا یہ جملہ صحیح ہے سارے بولیے اتنی گریمر تو تب نے پڑی ہوگی جس نے نہیں پڑی گریمر اس کو معافی ہے باقی ذرا بتاؤ کیا یہ جملہ صحیح ہے یہ جملہ صحیح نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ دون ہیں ان کے لیے واحد ضمیر ذکر نہیں ہوگی ان کے لیے جمع ذکر ہوگا یہ نہیں کہا جائے گا کہ عامر فیاضی صاحب اور عثمان غنی اس میفل میں آیا ہے کہا جائے گا کہ یہ اس میفل میں آئے ہیں اگر میں کہوں گا کہ عامر فیاضی صاحب ان عثمان غنی صاحب اس کمنگ تو وہ جملہ جو ہے وہ غلط ہوگا اگر میں کہوں گا آر کمنگ تو وہ جملہ ٹھیک ہوگا کیونکہ یہ دو ہیں ان کے لیے واحد ضمیر نہیں آئے گی ان کے لیے جمع ضمیر آئے گی توجہ کرنا عربی میں بھی ایک کے لیے واحد ہوتا ہے دو کے لیے تصنیہ ہوتا ہے اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا تو جمع کی یا تصنیہ کی ضمیر ذکر نہیں پروائی واحد ضمیر ذکر پروائی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا اور پھر پرمایا من فضل ہی اپلے فضل سے واحد ضمیر دوباری تعالیٰ تیرے کلام میں کوئی شک نہیں ہے کوئی پتھال ہو تو وہ آتے کو آتی کہہ سکتا ہے ایک کو دو کہہ سکتا ہے آ رہا ہے کو آ رہے ہے کہہ سکتا ہے لیکن یا اللہ تیرے کلام میں غلطی کا تصور نہیں ہے تیرے کلام میں غلطی کا تصور گفر ہے دولے دو کا ذکر کر کے واحد ضمیر ذکر کی تو اللہ والے سمجھاتے ہیں ارے لا داال اب سمجھا نظر آلے میں تو دو ذاتیں ہیں لیکن خدا اور مصطفیٰ کی عطا میں کوئی فرق نہیں ہے نظر آنے میں تو یہ دو ذاتیں ہیں نظر آنے میں تو یہ دو ذاتیں ہیں لیکن خدا کی اور مصطفیٰ کی عطا میں کوئی فرق نہیں ہے سورہ انفعال کی بھی آیت نمبر 20 میں اللہ قرم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی اتباہ کرو اتاعت کرو اتاعت کرو اور اس سے مونہ پھیرو پھر وہی بات دعا کا ذکر کیا اور کہا اس سے مونہ پھیرو تو رب قریم بتا رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کی طرف روح کرنے گا در حقیقت وہ خدا کی طرف روح کرنے گا در حقیقت وہ خدا کی طرف روح کرنے گا ہماری فقہ کے امام امام ابو حنیفہ جو کس شاگرد ہے حضرت جعفر سادت وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت جعفر سادت کے بعد جائفہ تھا اور ہم دونوں نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد حضرت امام جعفر سادت نے دعا کیا اور کہا کہ یا اللہ یہ جو کھانا ہم نے کھایا یہ تیری اور تیرے حبیب کی عطا سے تھا اور تیرا اور تیرے حبیب کا شکر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کیونکہ میں اس وقت پڑھ رہا تھا طالب علم تھا تو میں نے حضرت جعفر سادت سے سوال کیا اللہ کا شکر تو ٹھیک ہے یہ مصطفیٰ کا شکر آپ نے کیا کیا کھانے میں حضرت جعفر سادت نے کہا کہ اے نومان حضرت امام ابو حنیفہ کا نام تھا نومان اے نومان کیا تُو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَدْلِهِ اے نومان یہ کوئی آج کا نہیں کہہ رہا یہ حضرت جعفر سادت حضرت امام ابو حنیفہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے نومان جب اللہ اپنے اور رسول کی حطا میں فرق نہیں کرتا تو میں کون ہوتا ہوں ان کو جدہ جدہ کر لے جب اللہ نے رسول کی اور اپنی حطا میں فرق نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں ان میں فرق کرنے والا میں کون ہوتا ہوں ان میں فرق کرنے والا امام ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اسارم المسلول میں کہا ہے اسارم المسلول میں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کی بات کو تو سب مانتے ہیں نا علامہ ابن تیمیہ نے کہا علامہ ابن تیمیہ نے کہا یہ الفاظ السارم المسلول میں موجود ہیں علامہ ابن تیمیہ کے وہ کہتے ہیں یہ آیات پڑھ کے یہ آیات پڑھ کے پتا چڑھا کہ اللہ نے رسول اللہ کو اپنا قائم مقام بنا دیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اللہ نے رسول اللہ کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے اور پھر میں نہیں کہہ رہا اثارم المسلول میں علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اب یاد رکھنا شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جدا کیا جائے شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی اور ابن تیمیہ کا خاص ترین شغیر ابن قیم کہتا ہے الفوائد میں ابن قیم کہتا ہے کہ یہ دنیا قائم رہنے میں حضور کی موتاج ہے حضور رب کے موتاج ہے باقی ساری خلقت حضور کی موتاج ہے میں نہیں کہہ رہا ابن قیم نے کہا ہے کہ انسان زندہ رہنے کے لیے مصطفیٰ کا موتاج ہے انسان سانس لینے کے لیے مصطفیٰ کا موتاج ہے الفوائد پڑھ لو ابن قیم کہتا ہے کہ رزق کھانے والا کھانے کے لیے مصطفیٰ کا موتاج ہے پیلے کے لیے مصطفیٰ کا موتاج ہے یہاں تک کہ ہر انسان سانس لینے میں مصطفیٰ کا موتاج ہے عبل قیم کہتا ہے اگر دنیا مصطفیٰ سے مو پھیر لے تو یہ کائنات باقی ہی نہیں رہ سکتی یہ کائنات یہ دنیا باقی ہی نہیں رہ سکتی یعنی یہ دنیا باقی رہنے کے لئے مصطفیٰ کی موتاج ہے اور یہی عقیدہ تھا صحابہ کا کہ جو مانگنا ہے مصطفیٰ سے مانگو اور جو ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب حضرت جابر کے والد کا انتقال ہوا وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں بہت مقروض ہو گیا میں بہت مقروض ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ میں بہت کرزدار ہو گیا لوگوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا میرا جینا مشکل کر دیا وہ کہتے ہیں میں مدد مانگنے کے لئے مصطفیٰ کے دروازے پہ پہنچ گیا پتہ جلائی السحابی کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ سے مدد مانگی جا سکتی مکہتے ہیں بخاری میں موجود ہے میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہا حضور بہت کردار ہو گیا ہوں بہت پریشان ہوں کرم فرمائے آپ کرم فرمائے حضور نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرم کر دے گا حضور نے فرمایا بتا تیرا باغ کہا کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں فلا مکام پہ حضور نے فرمایا چل تیرے باغ میں چلتے ہیں باغ میں گئے تو اتنی سی کھجوریں تھی کہ اس میں سے جو سینکڑوں لوگ تھے کرز لینے والے ان میں سے ایک کا بھی نہیں لٹایا جا سکتا تھا حضور نے ان تھوڑی سی کھجوروں پہ نظر ڈالی اور حضرت جعبیر کو کہا کہ جعبیر تقسیم کرنا شروع کر دے جعبیر کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی کھجوریں میں نے ایک کا کرز اتارا میں نے دوسرے کا کرز اتارا میں نے تیسرے کا کرز اتارا میں نے چوتھے کا کرز اتارا وہ کہتے ہیں کرز لو ڈالے والوں کی تم بھی کتار ختم ہو گئی لیکن وہ خجوریں ویسی کی ویسی تھی جابر کہتے ہیں میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا کہا حضور بندے مک گئے پر خجورہ نہیں مکیا حضور نے پروایا جابر دیکھ لے میں اللہ کا سچا رسول ہوں اب عقیدے کی بات حضور نے کہا جابر جا ابو بکر صدیق کو اور عمر فاروق کو بتا کے آ کہ یہ معاملہ ہوا جابر کہتے ہیں بخاری میں موجود ہے کہ میں ابو بکر صدیق کے پاس گیا میں نے کہا یا افضل البشر پادہ دنبیہ یا سیدنا صدیق اکبر خجورے ختم نہیں ہوئی دنبی قطار ختم ہو گئی صدیق اکبر نے کہا جابر مجھے بتالے آلے کی ضرورت نہیں ہے تجھے ابھی پتا چلا جب مصطفیٰ علی تیرے باغ میں قدم رکھا تھا ابو بکر کو یہ یقین ہو گیا تھا اگر تو ساری دنیا میں بھی بھالتے گا ساری دنیا بھی کھائے گی تو یہ خجورے قطب ہولے کناب بھی نہیں پھر اور سنو مصطفیٰ کیا دے دیتے ہیں پھر بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کروں گا پھر بخاری کی حدیث بیان کرتا ہوں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں ایک دن میں نے پھوکھ لگی سی چار بجلے والے عثمان غنی صاحب سمیت کافی زاروں کو لگی ہو گی حضرت اجازت کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ سید المحددین بخاری میں موجود ہے اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تو میں مصطفیٰ پہ پہنچ گیا پتا چلا صحابہ کو پتا تھا کہ جنت چاہیے ہو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے روٹی چاہیے ہو وہ بھی مصطفیٰ دیں گے میں نے حضور سے لنگر مانگا میں نے حضور سے لنگر مانگا ذرکار بھوک لگی ہے کہنا چاہیے نوجوانوں بابے کا جذبہ دیکھ کہ تمہیں تو حساس ہونا چاہیے ایک بردرہ نعرہ لگاؤ بابے کو دیکھ کے جوش پیدا کرو ایسے نہیں اگر نعرہ رسالت کا جواب صحیح نہیں آیا میں یہی پہ تقریر ختم کر دوں گا نعرہ رسالت حضرت ابو غریرہ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی تھی میں آپ سے مادرہ چاہتوں میں اپنے انداز میں تقریر کر نہیں پا رہا طبیعت کی وجہ سے حضرت ابو غریرہ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی تھی میں نے سرکار سے لنگر مانگا کہتے ہیں سرکار نے اتنی سی تھیلی خجوروں کی دیڑھ آئی کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ ابھی ختم ہو جائیں گی ابھی نہیں تو آج ختم ہو جائیں گی آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گی حضرت جابر کہتے ہیں حضرت ابو غریرہ کہتے ہیں اتنی سی تھیلی تھی مصطفیٰ لے پروایا تھیلی نہ دیکھی بس کھائی جائی کھائی جائی اور کھائی بھوکاری میں بوجود ہے حضرت ابو غریرہ کہتے ہیں انی جی خجورہ میں ایک دل کھا دیا کھجورہ نہ مکیا دو دل کھائی کھجورہ نہ ختم ہوئی تین دن گزر گئے کھجورہ نہ ختم ہوئی ایک مہینہ گزر گیا کھجورہ نہ ختم ہوئی ایک سال گزر گیا کھجورہ نہیں مکیا دس سال گزر گئے کھجورہ نہیں ختم ہوئی بیس سال گزر گئے کھجورہ ختم نہیں ہوئی چابر کہتے ہیں میں ایک ایک ڈالہ نہیں کھاتا تھا روز خود بھی رج کے کھاتا تھا بچوں کو بھی کھلاتا تھا بیویوں کو بھی کھلاتا تھا مہمانوں کو بھی کھلاتا تھا صدقہ بھی کرتا تھا خیرات بھی کرتا تھا ان کھجوروں سے چپس سال گزر گئے وہ کھجوریں ختم لا ہوئی چپس سال عثمان غری کے یوم شہادت پر وہ تھیلی مجھ سے کب گئی وہ کہتے ہیں کہ لاکم تھی قیابت تک میری نسلے وہ کھجوریں کاتی رہتی انہوں نے ختم لے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ربیہ حضور کیا کیا دے سکتے ہیں حضرت ربیہ کہتے ہیں میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا ربیہ مصطفیٰ کے پرسنل خادم تھے مصطفیٰ رات کو جب اٹھا کرتے تو وہ ربیہ ان کو وضوح کرایا کرتے مصطفیٰ کی نالین کو اٹھایا کرتے مصطفیٰ کا پرسنل خادم تھے ربیہ کہتے ہیں میں حاضر تھا اور میرے دل میں خیال آیا کہ ربیہ اگر آج یہ ڈیوٹی تجھ سے لے لیں تو تو کہاں کا رہے گا وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے محل مبارک کا پردہ اٹھایا اور کہا سل یا ربیہ مصطفیٰ میں حدیث موجود ہے کہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے ربیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دنیا و آخرت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں آپ جانتے ہیں ہمارے شیخ کے شیخ حیرت خادہ حبیب الرحمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ محدث ہیں اور ایسے محدث ہیں وہ کہتے ہیں جب میں کوئی حدیث پڑھتا ہوں نا اگر اس کی سمجھ نہ لگے تو آنکھیں بند کرتا ہوں مصطفیٰ نے اجازت دی ہے جب دل کرے آدھایا کر مصطفیٰ سے پوچھتا ہوں مصطفیٰ مجھے برائے راست اپنی حدیث کا محفوم سمجھاتے ہیں وہ خواہ جائے حبیب الرحمان وہ کہتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا سل یا ربیہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے رسول اللہ کے غلاموں میں آخر تک دیکھو گا کہ مصطفیٰ کی شان سن کے کس کا کھدری خوشی ہوتی ہے حضرت خاجہ حبیب الرحمان کہتے ہیں جب مصطفیٰ نے فرمایا سل یا ربیہ مصطفیٰ کا اختیار ایسا ہے اگر ربیہ کہتے کہ یا رسول اللہ بلا حجاب رب کو دیکھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ ربیہ کا ہاتھ اکڑ کے اس کو بلا حجاب رب کا دیدار کرا دیتے 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 یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ کا اختیار خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے کہا میں صبح جھنڈا اسے دوں گا جو فتح کر کے آئے گا ہر صاحبی کہتا ہے میری خواہش دی مجھے دے دے مجھے دے دے مصطفیٰ نے فرمایا میرا علی کہاں میں نقشبندی ہوں میں مجددی ہوں میں مجدد الفیسانی کا مرید ہوں میں خاجہ عبدالکریم کا بیٹا ہوں نقشبندی ہوں صدیق اکبر کے در کا سگ ہوں اور آج مولا کائنات کی شان بیان کر رہا مصطفیٰ نے فرمایا میرا علی کہاں میرا علی کہاں ہے فاطمہ کا شہر کہاں ہے فاطمہ کا شہر کہاں ہے علی کہاں ہے اور یاد رکھنا علی وہ ہے علی وہ ہے کہ جتنی آیات قرآن کی صحابہ کے شان میں نازل ہوئیں علی ان میں بھی شامل ہے جتنی آیات قرآن کی اہلِ بیعت کے شان میں نازل ہوئیں علی ان میں بھی شامل ہے اگر علی کو بزمِ صحابہ سے نکال دو تو بزمِ صحابہ نامکمل ہے اور اگر علی کو بزمِ اہلِ بیعت سے نکال دو تو بزمِ اہلِ بیعت نامکمل ہے اگر بزمِ اہلِ بیعت سجدی ہے تو علی سے سچتی ہے اگر بزمی صحابہ سچتی ہے تو علی سے سچتی ہے علی سے سچتی ہے کیونکہ علی وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس انشارت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے جدلیب آر یا ایوہ اللزین عاملو فرمایا یا ایوہ اللزین عاملو کا مستاق عفل علی ہے اور اللہ قرآن وے یا ایوہ اللزین عاملو کہہ کے جس کافلہ ایوان کو مقاتب فرما رہا ہے اس کافلہ ایوان کا امیر بھی علی ہے تابعی اولیاء کا امیر بھی علی ہے مومنیل کا امیر بھی علی ہے تبہ تابعیل کا امیر بھی علی ہے تابعیل کا امیر بھی علی ہے صحابہ کا امیر بھی علی ہے ہر صحابی کے امیر کا نام علی ہے کچھ صحابی ہیں جن کو قرآن میں مہارت حاصل ہے اُل کا امیر بھی علی ہے کچھ صحابی ہے جل کو تفسیر میں مہارت حاصل ہے مفسرین کا امیر بھی علی ہے کچھ صحابہ ہے جلوں کو تاریخ دنیا ہولے کی منزل حاصل ہے اُل کا امیر بھی علی ہے کچھ صحابہ ہے جل کو فقہ میں مہارت حاصل ہے فقہہ کا امیر بھی علی ہے کچھ ایسے ہیں جل کو شچاہت میں مہارت حاصل ہے شچاہت والوں کا امیر بھی علی ہے اور اگر قیدی قیدو تو یہ حدیث کا تقجبہ ہے کہ دنیا میں جس جس کو ایمان مل گیا اس کے امیر کا نام علی جو ہار ایمان والے کا امیر ہے میں کھڑا ہوتا ہوں میں آنکھیں تک دیکھنا آپ بیٹھے رہیے ہار ایمان والے کا اب ٹھیک ہے جب ہار ایمان والے کا امیر علی ہے علی کے اپنا ایمان کا عالم کیا ہوگا مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر کوئی اپنا ایمان خود بتاتا ہے خود بتاتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی تو چپ کر تیرا ایمان میں بیان کروں گا مصطفیٰ فرماتے ہیں علی وہ ہے کہ سات زمینیں ایک پلڑے میں رکھو اور سات آسمالوں کو ایک پلڑے میں رکھو علی کا ایمان سات زمینوں سے بھی باری ہے اور سات آسمالوں سے بھی باری ہے حضور نے جل کو تربیت فرمائی حضور خود جل کے کفیل ہے چھ سال کے تھے حضور نے کفالت میں لے لیا علی سوتا اس بستر پہ سوتا جس بستر پہ آمینہ کے لال سویا کرتے علی کانا کاتا اس بردل میں کاتا جس میں آمینہ کے لال کھائے کرتے علی سوتا اس چھت کے نیچے سوتا جس چھت کے نیچے آمینہ کا لال سوتا علی چلتا علی خود کہتے ہیں کہ میں بچپل میں مصطفیٰ کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے چھوٹا بچہ مار کے پیچھے چلتا ہے مصطفیٰ علی کو بچپل سے زاد رکھا علی پر رنگ چڑھاتے رہے بچپل سے لڑکپل میں آئے رنگ چلتا گیا لڑکپل سے جبالی میں آئے رنگ چڑھتا گیا بڑا بے بے بھی پالچے تو رنگ چڑھتا گیا چڑھتا گیا علی کو مصطفیٰ علی بچپل سے اپنے ساتھ اس لیے رکھا کیونکہ علی نے مصطفیٰ کی نسل کی اصل بلدہ تھا سنو سنو رسول اللہ کے غلابوں علی پر رنگ چڑھتا گیا رنگ چڑھتا گیا رنگ چڑھتا گیا آخر ایک وقت آیا مصطفیٰ علی اب دو دو نہیں ہے بلکہ لحموں کا لقبی جسموں کا جسمی اب تیرا جسم میرا جسم ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خول میرا خول ہے دیکھنے والے تیری صورت میں میرا حسن و جمال دیکھیں گے تیری صیرت میں میرا کردار دیکھیں گے تیری زبال سے میری کفتار دیکھیں گے تیری ضرب سے میری اس چچاہت دیکھیں گے علی اب تیرا جسم میرا جسم ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیری محبت میری محبت ہے تیری عطاق میری عطاق ہے مہر علی شاہ نے کیا خوب کہا کہ حب علی ہے مہر علی ہے مہر علی ہے حب لبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں آ رہا ہوں گا کوئی فرق نہیں عما بیل کیا حضرت ایک دفعہ میں اور میرے والد حضور کی بارگاہ میں بیٹھے میں کھڑا اس لیے ہوا ہوں کہ میں آخر تک حضور کے غلاموں کو دیکھنا چاہتا اور دیکھنا چاہتا ہوں یہاں کل منافق تو نہیں بیٹھا اس کی وجہ پتا کیا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کی آواز تھوڑی کھور دیجئے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق میں پہچان کرنی ہونا تو علی کے پیار سے کر لے اور صحابہ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مومن اور منافق میں پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم صرف نمازوں سے نہیں کرتے تھے ہم صرف روزوں سے نہیں کرتے تھے صرف تبلیغوں سے نہیں کرتے تھے ہمیں کسی کا امان تو ٹوڑنا ہو تو اس کے ساملے علی کا نام لیتے تھے اگر پریشان ہو جائے تو ہم کہتے تھے یہ بلافق ہے اور اگر اس کے دل کی دھڑکل علی 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 کرتے ہیں سامسوہ کہتے تھے یہ ایوان والا ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کال ہوا تو ٹھا کے علی علی کرتا ہے علی علی کرتا ہے علی کے لارے لگاتا ہے آوازہ ہے لارہ ہے ہیدری اے نقش بندیاں دا بجبہ حضرت دیکھ لو کسی کے ہاتھ لیچائے تو لئی ہے اللہ آرہ ہے ہیدری حضرت اب اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد عباس کے ساتھ مصطفیٰ کے دربار میں تھا علی آگا مصطفیٰ کے مجلس میں علی آگا اب اللہ بن عباس کہتے ہیں مصطفیٰ کھڑے ہو گئے مصطفیٰ نے علی کو سینے سے لگا لیا مصطفیٰ نے علی کے ماتھے کو بوسا دیا اور علی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا میں نے حضور سے پوچھا سرکار علی سے اتنا پیار حضور نے جواب دیا تو نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے جتنا میں علی سے پیار کرتا ہوں اس سے زیادہ اللہ علی سے پیار کرتا اور حضور نے فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر نبی کے نصف کو اللہ نے اس کی اپنی پشت میں رکھا لیکن میرا نصف کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ سے میرا نصف چلے گا اللہ اکبر میری بیٹی فاطمہ میری بیٹی فاطمہ سے میرا نصف چلے گا وہ فاطمہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کیا ہے جگر کا ٹکڑا تمام مقاتب فکر کے علامہ کا اس بات پہ اجمع ہے کہ جو زمین کا ٹکڑا مصطفیٰ کے بدنے اتر کے ساتھ اس وقت مس ہو رہا ہے وہ عرش سے افضل ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں زمین کا ٹکڑا مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ عرش سے افضل ہو جاتا ہے تو جس کا میرا مصطفیٰ اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں اس کا عالم کیا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا حضور فرماتے ہیں علی تو وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے حضرت عائشہ ام المومنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیق کا سلام علیہہ کہتی ہے کہ میرے والد افضل البشر باداد انبیاء بتحقیق سیدنا صدیق اکبر علی جب سامنے آتا تو علی کو ٹک ٹکی بات کے دیکھا کرتے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے پوچھا حضور آپ علی کو اطلاع کیوں دیکھتے ہیں تو میرے بابا نے کہا ابو پنکر صدیق نے کہا کہ کیونکہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کیونکہ یہ چہرہ تو علی کا ہے لیکن اس میں حسن مصطفیٰ کا لظر آتا ہے حصال حظیم و رحمال اپنا وجدال بیان کرنا چاہتا ہے کہ میرے بیر علی کا بیر عمر کا بیر اسمائل کا بیر ابو پنکر لے علی کو ٹک ٹکی بات کے اس لیے لے کہا کہ کل کوئی میرے پانے سے علی سے نظریں نہ اٹھائیں صدیقی وہی ہے جس کی نظریں علی کے چہرے کا دواز کرتی ہو ٹک ٹکی بات کے ابو پنکر نے یہ بتا دیا اور ابو پنکر کے ہاتھ میں بیعت کر کے ابو پنکر کا مرید بن کے ابو پنکر کا مقتدی بن کے علی نے بتا دیا جو ابو پنکر کو امام نہیں مانتا جو ابو پنکر کے تاجِ خلافت کا ملکر ہے جو ابو پنکر کے مسئلے ابو پنکر ہے وہ علی کا نام لے لے کی جرت بھی لا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں محبوب بھی ہے حضور تو رسولوں کے بھی محبوب ہے حضور تو نبیوں کے بھی محبوب ہے حضورت و فرشتوں کے بھی محبوب ہیں حضورت و فرشیوں کے بھی محبوب ہیں ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے خواجہ تیرے نگری میں باوضو رہنے کی فضیلت خواجہ تیرے نگری میں